دوستوں تنگ بے آن میں خوش آمدین امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم فسطفی اور مشہور عالم دین ہے جن کی متعدد کتابیں بشمول حیال علوم الدین وغیرہ عربی اور اردو کے علاوہ متعدد زبانوں میں دلچسپی سے پڑھی جاتی ہیں ہم یا موصوف کا مختصر تعرف اور ان کی تصنیفات کے مطالعے سے متعلق چند باتیں عرض کریں گے آج کل کے زمانے میں غلط سلط اور بے بنیاد باتوں کو امدہ باتوں کے ساتھ جھوڑ کر چلانا عام ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بہت سی غلط باتیں معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں صدیوں پہلے کسی عالم دین نے کوئی امدہ تصنیف پیش کی لیکن آج مترجمین نے اس کے ساتھ ایسی ایسی کارستانیاں کی کہ اللہ کی پناہ ہاں بعض غیر متعد باتیں قدمہ سے بھی ان کی تصنیفات میں در آئی ہیں محقق علماء متقتمین کی قدر کی جانی چاہیے لیکن ان کی تصنیفات کا مطالعہ محقق علماء کی نگرانی میں ہی ہونا چاہیے امام غزالی رحمت اللہ نے اپنے وطن میں شیخ احمد اور اسکانی سے فقہ شافی کی تعلیم حاصل کی پھر جرجان میں امام ابو نصر اسمیلی سے پڑا اس کے بعد نشاپو جا کے امام الحرمین کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور تھوڑی ہی مدد میں اپنے رفقہ میں جو چار سو بیتعداد میں تھے ممتاز ہو گئے اور اپنے نام ورعستازہ کے نائب بن گئے امام الحرمین ان کی تعریف میں فرماتے تھے کہ غزالی ایک علم کا سمندر ہے امام الحرمین کے انتقال کے بعد آپ نشاپو سے نکلے اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی لیکن وہ بڑے بڑے کبیر السن علماء سے زیادہ ممتاز اور باکمال سمجھے جاتے تھے درس و تدریس سے فارغ ہونے کے بعد امام غزالی رحمت اللہ علیہ سلجوک سلطنت کے سلطان ملک شاہ کے وزیر اعظم نظام الملک کے دربار میں پہنچے نظام الملک نے ان کی شورت اور ممتاز قابلیت کی بنا پر انہیں بڑے عزاز و اکرام سے دربار میں رکھا یہاں اہل کمال کا مجمع تھا علمی مبایسے اور دینی مناظرے درباروں اور مجلسوں یہاں تک کہ تقریبات شادی اور غمی کا بھی ایک ضروری انصر تھے امام غزالی مبایسوں میں سب پر غالب آتے تھے ان کی نمائی قابلیت دے کر نظام الملک نے ان کو مدرسہ نظامیہ کی صدارت کے لیے منتخب کیا جو اس وقت ایک عالم کے لیے سب سے بڑا عزاز اور منتخب ترقی تھا اس وقت آپ کی عمر چونتیس سال سے زیادہ نہ تھی چار سو چوراسی ہجری میں آپ بڑی شان اور شوکت کے ساتھ بغداد میں داخل ہوئے اور نظامیہ میں درس شروع کیا توڑے ہی دن میں ان کی درس پسن تقریر اور تبھر علمی کی بغداد میں دھوم بچ گئے طلباء علماء نے استفادہ کے لیے ہر طرف سے حجوم کیا ان کی مجلس درس مرجع خلائق بن گئی تین تین سو منتحہ تعلو علم اور سو سو عمراء اور حصہ اس میں شرکت کرتے تھے رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی آلہ دماغی علمی فضیلت اور طاقتور سکشیت سے بغداد میں ایسا عصر و رسوخ پیدا کر لیا کہ ارکان سلطنت ہم سب بن گئے اور بقول ایک معاصر شیخ عبدالقافر فارسی کے ان کے جاؤ جلال کے سامنے عمراء اور وزراء اور خود بارگاہ خلافت کی شان و شوکت بھی مان پڑ گئے امام غزالی رحمت اللہ نے جو مجدد دانہ کام انجام دیا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک فلسفہ اور باطنیت کے بڑھتے ہوئے سلاب کا مقابلہ اور اسلام کی طرف سے ان کی بنیاد پر حملہ امام غزالی رحمت اللہ نے تحافت الفلسفہ کی تمہید میں لکھتے ہیں ہمارے زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کو یہ زم ہے کہ ان کا دل اور دماغ عام آدمیوں سے امتاز ہے یہ لوگ مذہبی احکام و پیوت کو اکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے سکرات و بکرات افلتونوں اور رستو کے برحیبت نام سنے ہیں اور ان کی شان میں ان کے مقلبوں کی مربالغہ آرائیاں اور تسیدہ خوانی سنی ان کو معلوم ہوا کہ ریاضیات، منتقیات، طبیعات اور اہلیات میں انہوں نے بڑی مشغافیاں کی ہیں اور ان کا عقل و ذہن میں کوئی حام سر نہ تھا اس آلہ دماغی اور ذہانت کے ساتھ وہ مذہب کے ان کی تفصیلات کے منکر تھے ان کے نزدیک ان کے اصول و قوائد فرضی اور مسلوئی ہیں بس انہوں نے بھی تقلید انکار مذہب کو اپنا شار بنا لیا اور تعلیم یافتہ اور روشن خیال کھلانے کے شوق میں مذہب کا انکار کرنے لگے تاکہ ان کی سطح عوام سے بلند سمجھی جائے اور وہ بھی اکلاو حکمہ کے زمرے میں شمار ہونے لگے بس اس بنا پر آپ نے ارادہ کیا کہ ان کے حکمہ نے اہلیات پر جو کچھ لکھا ہے اس کی غلطیاں دکھاؤں اور ثابت کروں کہ ان کے مسائل اور حصول بازیچہ اطفال اور ان کے بہت سے اقوال و نظریات حد درجے مذہب کا خیز بلکہ عبرت انگیز ہیں امام غزالی رحمت اللہ کی دو خصوصتیں بڑی ممتاز ہیں اخلاص اور علوہ حمد ان کے اخلاص کا اطراف موافق اور مخالف سب کو ہے اور وہ ان کی تصنیفات کے لفظ لفظ سے ٹپکتا ہے شیخ الاسلام ابن تحمینی رحمت اللہ اگرچہ ان کے ناکد ہیں اور ان کی بہت سی چیزوں سے ان کو اختلاف ہے لیکن اس کے باوجود وہ ان کو کبار مخلصین میں شمال کرتے ہیں ان کی کتابوں کی تاثیر اور مقبولیت کی اصل وجہ ان کی یہی اخلاص ہے اسی اخلاص نے ان سے اکلیم و علم کی مسند شاہی ترک کروائی اور پرسوں دشت و بیان کی خاک چنوائی اور باوجود تلبی اور اسرار کے پادشاہوں کے دربیار میں انہوں نے وقت کے سب سے بڑے ازار سے روکردان اور بے نیاز رکھا انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آخری چیز جو صدقین کے دل سے نکلتی ہے وہ اپیچا ہے ان کی آخری زندگی شہادت دیتی ہے کہ وہ اس مقام سے محروم نہیں تھے علوہ حمد ان کی زندگی کا تغرائے امتیاز ہے انہوں نے علم و عمل کے دائرے میں اپنے زمانے کی سطح اور اپنے ہمحسنوں کی کسی منظر پر کنات نہیں کی وہ علم و عمل کے جس ترکی یافتہ مقام پر پہنچے ان کے کانوں میں یہی صدا آئی مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں آپ کی کتاب آیاء العلوم الدین میں بعض روایتیں ضعیف اور بعض موضوع ہیں جیسا کہ علامہ عراقی رحمت اللہ نے اس کی تخریج میں نشاندہی کی ہے اس لیے عوام کو اس کے متعلقے کے لیے پہلے کسی محقق عالم سے مشوہ کرنا چاہیے یہی حال کی میائے سعادات وغیرہ کا بھی ہے اس لیے جو مسائل اسلاح سے تلق ہیں ان پر عمل کرنا شیخ کی اجازت سے جائز ہے اور مذہب کے خلاف مسائل پر عمل کرنا جائز نہیں اور ان کا متعلق عالم کے لیے جائز ہے غیر عالم کو ناواقفیت کی وجہ سے اتیاد کرنی چاہیے تو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور اسی طرح کے مشہور شخصیات کے بارے میں اور ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے آپ سب کا بہت شکریہ